اسلام علیکم فرنڈز آج کی طرح خبر کے ساتھ دی عرب انفو چینل میں آپ لوگ کے لئے حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کمپنی ریڈ کیٹگری میں اور اکامہ ایکسپائر خروج انہائی کس بیس پر لگاتی ہے اس کی تمام طرح ڈیٹیلز آپ لوگ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہی شیئر کر رہی ہوں یہ تمام ڈیٹیلز جاننے کے لئے اس ویڈیو کو لازمی سلاس تک ضرور دیکھ لیجئے تو فرنڈز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سعودی عرب میں رہائشی قانون کی تحت اکامہ ہونا بہت ضروری ہے کارکونکل یہ وزارت افرادی قوت کی جانب سے ورک پر مرچاری کے جاتا ہے جس کے لیدہ قوانین ہیں تاہم اکامہ کے معاملات وزارت افرادی قوت کی جانب سے منظوری کے بعد جوازات میں تیہ کے جاتے ہیں خروج نہائی اور خروج عوضہ سے متعلق قوانین کے بارے میں بعض افراد کی جانب سے جوازات سے بھی دریافت کیا گیا ہے جوازات کی ٹوٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا کمپنی ریٹ کٹیگری نتاق اور ارہمر میں ہے جبکہ اکامہ بھی ایکسپائر ہے اس صورت میں خروج نہائی لگ سکتا ہے یا پھر نہیں ان کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی کہ قانون کے مطابق کسی بھی اکامہ ہولڈرز غیر ملکی کا اکامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا خروج نہائی ویزے کے لئے لازمی ہے کہ اکامہ کار آمد ہو خروج نہائی لگایا جانے کے بعد غیر ملکی کارکن کے پاس ساٹھ روز کی محلت ہوتی ہے اس دوران اسے مملکت سے جانا ہوتا ہے واضح ہے کہ اگر کمپنی ریڈ زون میں ہو اور اس صورت میں متاثرہ کارکن کی سہولت کے لئے وزارت افرادی قوت کی شعبہ اجر و اجیر کے مابین اختلافات کے حلقی کمیٹی سے رجوع کری جاتا ہے تو وزارت کی کمیٹی کے جانب سے کارکن کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اس کا اکامہ تجزید کرائی جائے جس کے بعد اگر کارکن کی کسی دوسری جگہ تنازل لے کر کام کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہوتی ہے بس صورت دیگر خروج نہائی لگایا جا سکتا ہے یہاں پہ ایک اور امپورٹن پوائنٹ بھی اٹھایا گیا ہے جس کو میں کلیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر غیر ملکی کارکن کو جوازات کے سسٹم میں خروج العلم وعید کی کٹیگری میں شامل نہیں کیا گیا اور اس سسٹم میں اس کی فائل اوپن ہے اس صورت میں خروج عودہ کی مدت میں توسیر سپانسر کے افشر یا مقیم اکاؤنٹ کے ذریعے ہی کی جارے گی خروج عودہ میں توسیر کے لئے مطلوبہ مدت کی فیس جمع کرانے کے بعد توسیر کرانا ہوتی ہے تاہم اس کیلئی لازمی ہے کہ کارکن کا اکامہ بھی کارامد ہو اگر اکامہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے تو کارکن جوازات کی سسٹم میں بلوک نہیں ہوا اس صورت میں پہلے اکامے بعد ازاخ روج عودہ کی مدت میں توسیر کرائی جا سکتی ہے تو فرنڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو ہوب آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر لیجئے تو فرنڈز ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں ایک بلکل نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ سعودی عرب میں مکیم گہر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری آگئی ہے اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک سے جانا چاہتا ہے اور اس کا اکامہ ایکسپائر ہو یا اکامہ ویلیڈ ہو شرکہ بند ہو مسہسہ بند ہو یا کفیل چھوٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو تین دن کے اندر اندر ایمبسی کے ذریعہ آپ کو کروز لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیں گے کوئی بھی اندیان پاکستانی نیپالی ان بنگلدیشی سری رنکن یا کسی بھی ملکہ ہو اسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے سکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیا جائے گا مطلوب کے سوالے رابطہ نہ کریں شکریہ